ہلو گائز ویلکم تو ٹریبل ڈائری کسول تک کی ڈائریکٹ بس اب چلتی ہے جو کہ مجھے نہیں معلوم تھا ہو سکتا کہ آپ کو پتا ہو بٹ میں کافی ٹائم کے بعد ایک ٹریپ کر رہا تھا تقریباً چاہ چھے بھینے کے بعد تو مجھے سمجھ آیا ایک نئی چیز کہ اب کسول کے لیے آپ دلی سے ڈائریکٹ بس پکڑ سکتے ہیں اینیہاں دلی سے بس پکڑی جس کی ٹکٹ مجھے کافی ایکسپینسیب پڑی تقریباً دو ہزار روپیہ میں نے ٹکٹ کا ایماؤنٹ پے کیا بارگیننگ کرنے کے بعد وہ لوگ میرے سے پچیس سو روپیہ اٹھائیس سو روپیہ چارج کرتے بیکوز بھیڑ بہت زیادہ تھی لوگوں کا ویکنڈ تھا پلس کرسماس نیورکہ ٹائم پاس میں تھا اینیہاں ٹکٹ لیا بس میں بیٹھا اور جو جرنی تھی وہ جرنی بھی کافی لنگی تھی بیکوز رستے میں ٹریفک بہت زیادہ تھا مجھے کسول پہنچنے کا جو ٹائم لگا وہ لگا اپروکسیمیٹلی پندرہ گھنٹے دلی سے لے کر کسول کا جو مین بس ٹینڈ ہے وہاں تک کسول پہنچا تو بہت وہاں پہ جو حالات تھے مجھے فیلو ہوا کہ میں دلی کے کسی لاجپن نگر ایریا یا پھر سرو جنگر کی مارکٹ میں گھوم رہا ہوں اس حد تک وہاں پر بھیڑ تھی تو وہاں رکھنے کا پلان کینسل کیا وہاں سے میں گیا آگے اوپر توش اب جب توش کے لیے بس پتہ کری تو بس وہاں پر کوئی تھی ہی نہیں کیونکہ جو بھی فلڈ آیا تھا بیچ میں لاسٹ یر کسول میں تو اس قرن کافی جہاں چیزیں مطلب خراب ہوئی ہیں وہاں پر کافی پہا ٹوٹے ہیں اور جو ہمارا پاربتی ریور جو ویلی ہے وہ بھی بہت زیادہ مطلب چھوٹی ہو گئی ابھی کوئی سارے پتھر وہاں پر گرے ہوئے ہیں مطلب کافی زیادہ ڈیزاسٹر چینج مجھے دیکھنے کا ملا کسول میں اس بار تو کسول میں جب میں پہنچا تو وہاں پر بس تو کوئی تھی نہیں اوپر جانے کے لیے تو وہاں سے میں نے پھر ٹیکسی پتہ کری ہے ٹیکسی نے مجھے چارج کیا ایک ہزار پچاس روپیا اب یہاں پہ انفرمیشن یہ ہے کہ پہلے کیا تھا کہ آپ کے پاس کافی اپشن تھے کہ آپ نے شیرنگ ٹیکسی پکڑ لیا اپنے پچاس روپیا پہ کیا اور آپ اوپر توش میں آرام سے پہنچ گئے ابھی ایسا نہیں ہے ابھی وہاں پہ بن چکی ہے یونین ٹیکسی کے ایک ہی ریٹ ہے ایک ہزار پچاس روپیا اگر آپ اس کو کسول سے توش تکی لیتے ہیں تو اگر آپ پلگا جاتے ہیں تو پلگا کا بھی ایک ہزار روپی وہ لوگ چارج کر رہے ہیں شیرنگ ٹیکسی نہیں مل رہی ہے بس صرف ایک ہی ہے جو اوپر جا رہی ہے اس ٹائم پہ اس کے بھی کوئی ٹائم نئی ہے ایک بس صبح جانے کے لیے ہے کسول سے توش اور ایک بس آنے کے لیے ہے توش سے کسول تو یہ ایک نئی انفرمیشن تھی جو مجھے معلوم چلی تھی میں نے آپ سے شیئر کری ہے باقی ویڈیو کافی اچھی ہے آگے رستے بھی کافی بڑی ہیں تو لیٹس انجوئے موسیقا اپر ایگر موسیقی موسیقی تو یہ توش گاؤں کے اندر میری انٹری ہو چکی ہے سترہ گھنٹے لگے مجھے یہاں پہنچنے میں بائی روڈ تو یہ ہے توش ویلیج سائیڈ میں ہلکی ہلکی سی برف جمی ہوئی ہے گورنرز پر یہ کچھ مکان ہے یہاں کے کچھ گلیاں توش کی موسیقی میں پلان کر رہا ہوں ایک پینک فلویڈ کیفے اینڈ ہوسٹل ہے یہاں پہ جو کہ کافی پرانا ہے میں ایک بار آیا تھا دو سال پہلے تو وہی روکا تھا پینک فلویڈ کیفے میں تو سوچ رہا ہوں جاتے پینک فلویڈ جاؤں گا اگر کوئی اچھا کیفے وہاں کھل گیا ہے نیا جو تھوڑی سستی بھی ہو بجٹ کی اندر ہو تو وہاں جاگے ٹرائے کروں گا تو اب ہم دک چل رہے ہیں اوپر پینک فلویڈ ایکچلی کافی ہائٹ پہ ہے سب سے لاسٹ کیفے اگر آپ توش میں جاؤ گے اور اگر گھومو گے تو پینک فلویڈ ایک ٹائم پہ سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پہ تھا اس لئے کافی فیموس بھی ہے کافی پرانا بھی ہے پلس وہاں سے جو ویو ہے پورے توش ویلیج کا جو ماؤنٹن رینج ہے کافی مدف بڑیا بھی ہو وہاں سے ہوپفول ہی ہو نہیں چاہوں گا باقی دیکھتے ہیں موسیقا 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 یہ میرے سامنے شلوم کیفے ہے ہم نے لاسٹ ٹائم آیا تھا یہاں پر دو سار پہلے تب بھی تھا یہ بھی کافی یہاں کا مطلب پرانے اٹریکشن ہے کافی پرانا کیفے ہے کافی پرانا کیفے یہ سائٹ میں میرے آپ دیکھ رہے ہو یہ بھی ایک کیفے چھوٹا سا کیفے اس کی بھرمار ہے مطلب توش میں ہر ایک گلی نکڑ پر آپ کو کوئی چھوٹا موٹا کیفے دیکھتا رہے گا چلو بھی جلے چلتے ہیں اوپر سامان کافی ہے میرے پاس میرا چھوٹا سا سامان کافی نہیں ہے چھوٹا سا ایک بیگ ہے تو پہلے جا کے ڈھونڈتے ہیں ہسٹل موسیقی 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 تو بھائی فائنیلی مجھے ملی ہے میرا ہسٹل پینک فلیٹ سے بھی اوپر ہے یہ اس کا ویو ہے میرے ہسٹل سے سامنے کافی سے یہ بلکل ٹاپ پہ آیا یار باقی ساری انفرمیشن ہوتیل کے بارے میں ہوسٹل کے بارے میں کہاں پر ہے کیا بھڑا پے کی ہے سب کچھ بات میں شیئر کروں گا فیلحال بے آگے کر رہا ہوں جا رہا ہوں نیچے تھوڑا گھومنے کے لیے تو ہوسٹل میں نے لے لیا اوپر میں نے دکھایا تھا جہاں سے بھی آپ کو اپنے روم سے ویو ہوسٹل مجھے پنک فلویڈ کے بھی اوپر ملا ہے ہوسٹل کافی صحیح ہے اس نے میرے سے چارج کی ہے پانچ سورپیا پر نائٹ جو کی ملکل فیزیبل ہے اتنا زیادہ بھیڑ میں اگر آپ کو روم مل گیا کافی بڑی بات ہے تو روم بھی کافی مطلب ہوسٹل ہے اور میرا ڈوم میں ہیں تو جو میرا ڈوم کا جو روم ہے کافی صحیح ہے ایک روم میں ان لوگوں نے کچھ آٹھ بنک پیٹ لگا رکھے ہیں جس میں سے اور پورا روم کھا لی ہے مطلب ہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں تو سمان رکھ دیا فریشن اپ ہو گیا نیچے آگیا ہوں ابھی آپ کو تھوڑا سا گاؤں ایکسپور کراتا ہوں کیسا ہے کیسا نہیں ہے توش کا انٹرنل سرکل تو یہ اس حساب کا کچھ گاؤں ہے بہت بڑا گاؤں نہیں ہے چھوٹا سا ایک گاؤں ہے پیارا سا لوگ بھی کافی کام ہیں یہاں پر تو تھوڑا گھومتے ہیں ایکسپور کرتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے میں بسا یہاں پہ سیکنڈ ٹائم آ رہا ہوں بٹ جب لاسٹ ٹائم آیا تھا آیا ایک دن دن رکھا تھوڑا چل کیا فرینڈز کے ساتھ اور بیک ٹو پیویلین بٹا بھی تھوڑا سا گھوموں گا دیکھاؤں گا آپ لوگوں کو میں خود بھی دیکھوں گا کیا ہے کیا نہیں ہے کس ٹائپ کا گاؤں ہیں کیسے لوگ ہیں کیسے یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں سب دیکھیں گے بٹ کافی سندر ہے مطلب اگر آپ دیکھ رہے سکرین پہ تو کافی سندر گاؤں ہیں اور جب یہاں پہ سنو فل ہوتا تو کافی مطلب اچھا لگتا ہے مطلب وائٹ پائٹ پورا ہر جگہ پہ یہ کچھ ویو ہے اور کافی ہائٹ پہ آئی ہے مطلب کسو تو نیچے ویلی میں آجاتا ہے یہ کافی ہائٹ پہ اوپر ہے یہ کچھ گھر ہے ہاں پہ لکڑی کے بنے ہوئے پرانے گھر مطلب جو فیل کراتا ہے کہ ہاں آپ کسی مطلب انشن ٹائم کے گھر پہ گھروں میں آپ جا رہے وہ دیکھ رہے ان کو بہت سندر ہے مطلب ابھی سکرین پہ مجھے پتا نہیں کیا ساتھ دکھائے رہے آپ کو بٹ سامنے سے ایکسپیرینس ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے جہاں دھوہا نکل رہے یہ سامنے گھر میں دھوہا نکل رہے تو یہ ہیٹر ہوتے ہیں یہاں پر کچھ سسٹم میں نے کسی سے پوچھا تھا بھی تو وہ بھول رہے ہیں کہ اندر ایک لب نورمل جس لوگ انگیٹھی بولتے انگیٹھی میں لوگ یہ پائپ فکس کرتے ہیں لوگ اس میں ڈالتے ہیں لکڑیاں جلی ہوئی اور ایک جگہ سے پانی گرم ہوتا ہے وہ پورے گھر میں پھر ایک ہیٹ کریٹ کرتا ہے تو سردیوں میں یہاں پر یہ جگہ آڑ ہے گھر کو گرم بکھنے کے لئے لکڑیاں دیکھو یار مطلب کتنی لکڑیاں لوگوں ہونے ہاں پہ کٹی کر کر رکھی ہوئی گئے مطلب یہاں پہ جو سورس ہے گیس کا وہ موسٹ پوبلی یہ لکڑیاں ہی ہیں سیلینڈر لوگ گھر میں ہیں یہاں پہ جو کیفیز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ سیلینڈر ہی یوز کر رہے ہیں گیس کال لکڑی جو یہاں کرتے ہیں پورا سالک کٹھا کرتے ہیں اور ان تین منوں میں اس کا پورا 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 پیوگ کرتے ہیں تو یہ کچھ view ہے گاؤں کا یہ سامنے مندیر ہے اچھا آپ ایک چیز نوٹیس کریں کہ یہاں پہ زاد جو گھر پلانے سارے گھر لکڑی کی ہیں مندیر کبھی ویسے توش پورا پیکڈ ہے مطلب میں اتنے ہوتیلز میں اتنے ہوسٹلز میں پتا کیا کہیں پر بھی کوئی روم کھالی نہیں اب جب یہاں نکلا ہوں بھار گھومنے کے لیے تو لوگ ہی نہیں ہیں سٹرینج ہے یار بی ویسے بھیڑ ہے مطلب کیفز میں لوگ بیٹھے ہوئے کافی زیادہ بھرا ہوا ہے یہ مندر ہے یہ کچھ نئی بیلڈنگ بن رہی ہے لیفٹ میں پورا کنسٹرکشن ہے رائٹ میں پورا کنسٹرکشن وہ ہی پرانی والا لگڑی کے گھر رکھ بلنگے سیئے تو یہ کچھ گھاؤں کا ہوئی تھا اب یہاں پر نے ایک waterfall ہے تھوڑا سا track ہے وہاں کی لیوی تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ waterfall تک جا رہا ہے چکرما کام تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کا track ہوگا جو لوگ بتا رہے ہیں یہاں پہ لوکلز تو وہ ہی جا رہا ہوں بھی رستے کی جرنی آپ کو دکھاتا ہوں کیا رستے ہیں کیسے roads ہیں یہ رستہ مجھے لے کر جائے گا سیدھا waterfall کی سائٹ یہ دیکھو یار یہاں سیمپل ہندی بھاشے میں لکھا ہوا ہے کہ کوڑا یہاں نہ فین کہ اس کے بعد بھی بھائی صاحب یار یہ بہت غلط چیز ہے کہ آپ بھار سے آرہے اور یہاں پہ آکے ان لوگ کا گھر گھندا کر رہے ہو ملد this is really shameful یار تو یہ کچھ رستہ ہے اوپر جانے گا جہاں پر waterfall ہے خراب یا رستے گوفی چلو دیکھتے ہے یہ سامنے کچھ کیفے ہے یا ہوتیل ہے جہاں ہائٹ چل کے دیکھ رہا تھے گھر موسیقی 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 موسیقی